بلج جدی کیپریکون جون دو ہزار تئیس کیسا رہے گا ناقابل یقین پیشین گویاں سلام بلج جدی کیپریکون میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنی یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں بلج جدی جون دو ہزار تئیس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ جون دو ہزار تئیس اب کے لیے کیا کچھ لہ رہا ہے یہ جون دو ہزار تئیس کے لیے آپ کی پیشین گوئی ہے اہم بات یہ ہے کہ محبت خواہش اور تخلیقی صلاحیتوں کا سیارہ زہرہ پرجوش مریخ کے ساتھ برج اصد میں اکٹھا ہو رہا ہے جو ہر دو سال میں صرف ایک بار ہوگا لہذا زہرہ مریخ بہت رومانوی بہت پرجوش توانائیوں کا حامل ہو سکتا ہے لیکن برج اصد برج جدی سے آٹھوان برج ہے اس لیے آٹھوان گھر جس چیز کی نمائندگی کرتا ہے وہ آپ کی مالی ذمہ داریاں کاروباری مذاکرات کرزے مالیات ہے لہذا کاروباری دنیا مالیاتی دنیا کے ساتھ بہت زیادہ پرجوش توانائیاں ہو سکتی ہیں لیکن آٹھوان گھر وہ بھی ہے جہاں ہم جنسیت اور زہرہ کی تلاش کرتے ہیں مریخ بہت پرجوش ہو سکتا ہے اس لیے بہت سے برج جدی لوگوں کے لیے زہرہ مریخ ایک شدید کشش پیدا کر سکتا ہے یا موجودہ تعلقات میں رومانس کو واپس لا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے مزید تفصیل سے بیان کروں اور دیگر سیاروں کے رجحانات کو دیکھوں اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب پر کل کریں اور نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ ترین پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے برج جدی کیپرکورن اب جبکہ برج جوزہ برج جدی سے چھٹا برج ہے اس لیے چھٹے گھر کے معاملات صحت کی بہتری جسم کی دیکھ بھار زیادہ ذاتی سطح پر چھٹا گھر کام ہے نیا کام نوکری کی نئی مہارتیں سیکھنے پر حقیقی توجہ مرکوس ہو سکتی ہے سورج 21 جون کو برج جوزہ سے نکل کر برج سرطان میں جائے گا جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے لہٰذا سورج 21 جون سے 22 جولائی تک شادی قریبی شراکتداری اور تعلقات کے معاملات پر آپ کی توجہ مبزول کر رہا ہے لیکن یہ چھٹے گھر کے غالب موضوع کو دور نہیں کر رہا ہے کیونکہ نیا چاند جو ہمارے پاس ہر چار ہفتوں میں ایک بار ہوتا ہے نیا چاند سترہ جون کو برج جوزہ کی چھبیس ڈگری پر ہوگا اور یہ آپ کی ترجیحات اور تناؤ کو برقرار رکھے گا اس لئے تمام جون سے وسط جولائی تک چھٹے گھر کے معاملات پر بڑا زور ہے اب یہ جسم کی دیکھ بھال کے لئے واقعی سازگار ہو سکتا ہے لیکن چھٹا گھر نوکری کی روٹین بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری توجہ ایک بہتر نوکری تلاش کرنے نوکری کی نئی مہارتیں سیکھنے اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش پر ہو اب زہرہ مریخ ایک توانائی ہے اب مریخ سے شروع کرتے ہیں مریخ آنا پر مبنی جا رہانا توانائی ہے اور یہ بیس مئی سے دس جولائی تک آپ کے آٹھویں گھر میں برج اسد میں رہے گا یوں کہ برج اسد برج جدی سے آٹھویں برج ہے آٹھویں گھر بینکن، جوائنٹ وینچرز، کرزوں، مالی مذاکرات سے متعلق ہے اس لئے ان شبوں میں بہت زیادہ خواہش اور مہین چلائی جاتی ہے زہرہ کو اپریٹیو ہے زہرہ پانچ جون سے دس جولائی تک برج اسد میں منتقل ہونے والا ہے اور مریخ سے جلے گا اور اسی طرح زہرہ مریخ یہ بہت تخلیقی رومانوی توانائیاں ہیں لیکن مجموعی طور پر یہ بہت زیادہ جذبہ اور مضبوط خواہشات ہیں اور یہ سب جون سے جولائی کے شروع تک آپ کے آٹھویں گھر کو اجادر کر رہا ہے اب کاروبار میں آٹھویں گھر وہ تمام مشترکہ منصوبے کاروباری معاہدے اور مالی مذاکرات ہیں اب برج جوزہ نے پورے جون سے جولائی کے وسط تک چھٹے گھر پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے جو کہ ایک نیا کاروبار شروع کرنا کوئی نیا کام شروع کرنا ہو سکتا ہے اور پھر پیشکش اور بات چیت ہو سکتی ہے سیٹن برج جدی کا حاکم ہے یہ حقیقت پسندانہ ہے یہ بہت محنتی اور نظم و ضبط والا ہے سیٹن مارچ دو ہزار تئیس کے آغاز میں برج ہوت میں چلا گیا جو کہ ہر تیس سال میں تقریباً ایک بار ہوتا ہے یہ آپ کے تیسرے گھر میں ہے یہ سیٹن کے لیے اگلے کئی سالوں کے لیے ٹرانزٹ کے لیے بڑی آسان جگہوں میں سے ایک ہے تیسرا گھر سیکھنا فروخت کرنا ہے اب پڑھائی پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکتے ہیں سکول واپس جانا چاہتے ہیں اور آلہ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ سب تیسرا گھر ہے کیونکہ سترہ جون کو سیٹن پیچھے ہٹ رہا ہے اور اس طرح تیسرا گھر واقعی تیز ہونے والا ہے اب مشتری مواقع نمو اور وسط کا سیارہ ہے اور مشتری بلچ سور میں وسط مئی دو ہزار تئیسے مئی دو ہزار چوبیس تک ہے یہ زمینی بلچ جدی کے ساتھ بہت سازگار ہے بلچ سور میں مشتری سیٹن کے ساتھ ہم آہن ہونے والا ہے اب مشتری پانچویں گھر میں ہے پانچویں گھر میں تخلیقی منصوبوں کے ساتھ ساتھ بچے کی پیدائش بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ پانچویں گھر میں قیاس آرائیوں سرمایہ کاری کا بہت زیادہ تعلق ہے مشتری امید اور ترقی کا احساس دیتا ہے اور یہ کہ مشتری سیٹن کے ساتھ ہم آہن ہوگا یہ واقعی تیسرے گھر کے معاملات کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ کام کی نئی مہارتیں سیکھنے کے لئے واقعی سازگار ہو سکتا ہے لیکن تیسرا گھر رابطے کا گھر ہے اس لئے یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں ہم خیالات کے تبادلے کرتے ہیں لیکن یہ واقعی ملازمت کے انٹرویوز اور اپنی مصنوعات فروخت کرنے کیلئے سازگار ہے اور وسیع امید پرست مشتری زہرہ مریخ کے ساتھ یہ تمام مالی گفت اور شنید کے جذبے کے ساتھ موافق ہے یہ بہتر ملازمت حاصل کرنے یا نیا کاروبار شروع کرنے کی کوشش ہے اور اس میں یقینی طور پر شراکت داری اور بڑے معاہدے کی پیشکش شامل ہو سکتی ہے اب بلج جدی کیپریکون یہ پیشینگوئی کا حصہ ہے جہاں میں یہ جانچنا چاہتی ہوں کہ یہ سیاروں کی رجحانات آپ کے جسم آپ کے تعلقات آپ کے کاروبار کو کیسے متاثر کر رہے ہیں میں نے پہلے ہی ان سب کے بارے میں کچھ کچھ بیان کیا ہے لیکن سورج اور نیا چاند برج جوزہ میں ہے برج جوزہ برج جدی سے چھٹا برج ہے علم نجوم میں چھٹا گھر آپ کے روز مرہ کے کام کا معمول ہے بلکہ جسم کی دیکھ بھال بھی ہے اس لیے صحت کی بہتری اپنے جسم کی دیکھ بھال پر بہت زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے اہم توجہ نئی خوراک نئی ورزش پر ہوگی جب بات ذاتی تعلقات کی آتی ہے سورج برج سرطان میں چلا جاتا ہے تو یہ واقعی آپ کی توجہ شادی شراکت داری قریبی تعلقات کی طرف 21 جون سے 22 جولائی تک مبزول کر رہا ہے اب ہمارے پاس یہ ہر سال ہوتا ہے سورج برج سرطان میں جاتا ہے اور ہم سب ہر سال محبت میں نہیں پڑھتے اور نہ ہی شادی کرتے ہیں لیکن دوسروں اور رشتوں پر بہت زیادہ دلچسپیہ ترجیح ہوتی ہے لیکن اس سال یہ مختلف ہے کیونکہ زہرہ اور مریخ آتھویں گھر میں ہونے والے ہیں اب زہرہ مریخ بہت زیادہ رومانوی پرجوش اور مباشرتی توانائیاں ہو سکتا ہے علم نجوم میں آتھویں گھر زہرہ مریخ آپ کے ساتھی کے ساتھ زیادہ گہرائی سے قریبی تعلق کے لیے ایک مضبوط خواہش کی نشاندہی کر سکتا ہے تاکہ یہ موجودہ تعلقات کے لیے واقعی سازگار ہو آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکے اور اس سے بھی زیادہ مباشرت اور رومانپک طور پر اگر آپ ایک نیا رشتہ شروع کر رہے ہیں تو زہرہ مریخ بہت ہی سنشل توانائیوں والا ہو سکتا ہے اب بلکل مختلف سطح پر تمام جذبے اور قربت سے ہٹ کا آٹھویں گھر کا اکثر رازوں کے ساتھ تعلق بھی ہو سکتا ہے اور زہرہ مریخ وہ تمام جنسی جذباتی توانائیاں ہیں اور آپ میں سے کچھ رومانز کو موجودہ تعلقات میں واپس لا رہے ہیں لیکن آپ میں سے کچھ ایک بہت ہی سیکسی رومانوی خفیہ رشتہ شروع کر رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو بتانے اور اسے زیادہ خفیہ رکھنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی یہ رشتہ کہاں جا رہا ہے مشتری پانچویں گھر میں برج سور میں ہے مشتری کی برج جدی کے ساتھ وسط اور ہم آہنگی ہے پانچویں گھر میں مشتری تفریح رومانز کے لیے جون میں واقعی بہت اچھا ہے چھٹیوں کے لیے پانچویں گھر ہے اس لیے وہاں بہت زیادہ جذبہ جاری ہے یہاں رومانوی طور پر زیادہ ملنسار ہونے میں مزا آ رہا ہے ایک ہی وقت میں مضبوط برج جوزہ زیادہ جسمانی بہتری جسم کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ملازمت کی نئی صورت حال پر توجہ مرکوز کر سکتا ہے اب جب کی پانچویں گھر میں مشتری ہے پانچویں گھر رومانوی اور تخلیقی ہے لیکن پانچویں گھر بچوں کا گھر ہے اب یہ تخلیقی نئے منصوبوں کو جنم دینے اور نئے کاروبار کو جنم دینے کا اشارہ بھی دے سکتا ہے لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں رومانس کی تو یہ ساری جنسی توانائی ہے یہ اگلے سال پانچویں گھر میں مشتری کے ساتھ بہت سازگار وقت ہو سکتا ہے لیکن خاص طور پر یہ مہینہ حاملہ کرنے آپ بچے کو جنم دینے کیلئے سازگار ہے کاروبار میں سیٹرن مشتری کے ساتھ ہم اہنگ ہے تیسرے گھر میں اس سیٹرن کے ساتھ نئے نوکری کی مہارتیں سیکھنا اور زہرہ مریخ آٹھویں گھر میں وہ تمام مالی جذبہ ہے لیکن مشتری سیٹرن کے ساتھ ہم اہنگ ہے اور مشتری پانچویں گھر میں ہے کاروبار میں پانچویں گھر تخلیقی ہے لیکن پانچویں گھر وہ جگہ ہے جہاں میں سرمایہ کاری کیلئے دیکھتی ہوں اور یہ سیکھنے کے تیسرے گھر میں سیٹرن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ مزید سیکھ رہے ہوں اور فنانس سرمایہ کاری اور سٹاک مارکٹ پر کلاسز لے رہے ہوں میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اب محفوظ اور صحت مند رہے اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو بڑے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ موسیقی